سوشل میڈیا پر کم عرصے میں شہرت بٹورنے والے نامور ننے ویلاغر شراز کی جانب سے اچانک ویلاغس نہ بنانے کی اعلان پر ان کے والد نے اصل وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ شہرت کی وجہ سے شراز کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی شراز کے والد نے یوٹیوب پر ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ کافی مشکل ہے جب آپ کو اتنی مقبولیت ملی ہو اور اچانک منظر عام سے غائب ہو جائیں والد نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ یہ مقبولیت حاصل کرنا ان کے لیے بڑی کامیابی ہے کامیابی تب ہوگی جب شراز کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں کو فائدہ ہو انہوں نے بتایا کہ شراز کو ویلاغنگ کی وجہ سے کافی مقبولیت ملی لیکن ان کی ویلاغنگ کو ختم کرنے کی کچھ وجوہات ہیں انہوں نے بتایا کہ شراز سیدھا سادہ بچہ تھا گاؤں میں رہ کر ویلاغنگ کرتا تھا سب سے اچھے سے ملتا اور محبت کرتا تھا لیکن شہرت کی وجہ سے شراز کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی شراز شہرت کی وجہ سے اصل شراز کہیں کھو گیا تھا اور لوگوں سے بھی اچھے طریقے سے نہیں مل رہا تھا شراز کی والد نے کہا کہ اس وجہ سے انہوں نے کچھ وقت کے لیے شراز کو ویلاغنگ سے دور رکھا ہے اور وہ خود بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے کی طرح شراز کے معصوم اور سیدھے سادے انداز کو واپس لیا جائے ان کا کہنا تھا کہ دوسری وجہ تعلیم ہے کیونکہ ویلاغنگ کی وجہ سے ان کی توجہ پڑھائی پر بھی نہیں تھی انہوں نے بتایا کہ شراز کو ویلاغنگ کرنا بہت پسند ہے واضح رہے کہ شراز اور مسکان نے سولہ مائی کو یوٹیوب اور انسٹاگرام پر ویلاغ شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ اب دونوں ویلاغنگ نہیں بنائیں گے دونوں نے اپنی لاکھوں چاہنے والوں سے اجازت مانگی اور اس دوران دونوں عبیدہ بھی ہو گئے شراز کا کہنا تھا کہ انہیں ویلاغنگ بنانا بہت پسند ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ویلاغنگ بناتے رہیں لیکن والد نے اب انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا ہے کیونکہ ان کے والد کی خواہش ہے کہ وہ اور مسکان اچھی طرح تعلیم حاصل کریں شراز نے روان برس جنوری میں ہی یوٹیوب انسٹاگرام اور فیس بک پر ویلاغ بنانا شروع کیے تھے شراز نے یوٹیوب پر سترہ جنوری دوزر چوبیس کو اپنا پہلا ویلاغ اپلوڈ کیا تھا جسے اب تک تقریباً دس لاکھ بار کے قریب دیکھا جا چکا ہے شراز نے اپنے چند ہی ویلاغ میں نہ صرف پاکستان اور بھارت بلکہ دیگر ممالک میں اردو سمجھنے والے افراد کی بھی توجہ حاصل کر لی تھی اور یوٹیوب پر ان کے سسکرائبرز کی تعداد پندرہ لاکھ سے زائد ہو چکی تھی شراز نے یوٹیوب پر مجموعی طور پر چراسی ویڈیوز اپلوڈ کی جس میں سے متعدد ویڈیوز کو لاکھوں بار دیکھا گیا اور فیس بک پر بھی ان کے سولہ لاکھ جبکہ انسٹاگرام پر اکیس لاکھ پالوورز ہیں شراز نے درجنوں ویلاغز اپنی چھوٹی بہن مسکان کے ساتھ بھی شیئر کیے اور دونوں بچوں کو ان کے سادہ انداز گلگتی انداز میں بولی جانے والے اردو کی وجہ سے کافی پسند کیا گیا